اکھل بھارتی گرجر مہا سبھا کے راشتری ادھیکش و راشتری خاردی آئیو کے پور ادھیکش ایوم راشتری لوکدل کے راشتری اس مہا سجیب ڈاکٹر یشریہ سنگھ نے گرووار کو بیانہ میں پترکاروں سے وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کی کوری باتیں کرنے اور سپنا دکھانے سے ہی نہ کسانوں کا بھلا ہوگا نہ ہی دیش کا بھلا ہوگا انہوں نے کہا کہ جب تک دیشوں میں کھیتوں، کھلیہانوں، کسانوں اور مزدوروں ایوم یوہوں کے اتھان کے لیے دھراتل پر اور واسطوک یوجنائے بنا کر لاغو نہیں کی جائیں گی تب تک کسی کا اتھان نہیں ہو سکتا انہوں نے سرکار پر کسانوں کی کوری حمایت وچھلاوہ کرنے کا عاروپ لگاتے ہوئے کہا کہ وہ کیول کسانوں، مزدوروں اور یوہوں کے ووٹ بٹورنے کے لیے لبھاپنی باتیں کرتے ہیں اور ستہ میں آ کر سب بھول جاتے ہیں انہوں نے ای آر سی پی کے معاملے کو لے کر کہا کہ بردان منطری کے وعدے پر وشواس کرتے ہوئے راجستان کی جنتہ نے پچیس کی پچیس سیٹے ان کی جھولی میں دے دی تو اب ان کا یہ نیتک کرتے ہوئے بنتا ہے کہ وہ اپنا وعدہ نبھائے اور ایسٹرن کینال پریوجنہ کو راشتری پریوجنہ کے منظوری دیتے ہوئے راجستان کے کسانوں کے ہتھ میں وشیش یوجنہوں کا کریانوین کروائیں ارنیتہ یہی کسان مزدور تختہ پلٹنا بھی چانتے ہیں کچھ لوگ سمپن ہو جائے گے وہ پی سمپنتہ نہیں آم آدمی سمپن ہوگا جبھی دیش سمپن ہوگا اور آم آدمی رہتا ہے گاؤں میں اور اس میں بھی سب سے زیادہ کسان ہیں تو اگر کسان اور کسان سے جوڑے ہوئے لوگ گاؤں میں رہنے والے لوگ سمپن نہیں ہوں گے تو دیش کی سمپنتہ نہیں مانی جائے گا اس لیے وہ کٹ کر گاندین تھے ڈیون کسانوں کے لیے کام کیا چاہے وہ منتری رہے ہو وہ پردار منتری رہے ہو وہ موکھے منتری رہے ہو ہم نے کام کیا چودری ساتھ کے ساتھ تو آج وہی ہے کہ چاہتے ہیں کہ جو سمرپن جو امانداری اور جس بھاونہ سے چودری چرنسون نے دیش کی سیوہ کی کم سے کم اگلی کیری نیتا کچھ تو ان سے سبک لے کچھ تو سمرپن بھاو دکھائیں نام آدمی کے پرتی گریب کے پرتی کسان کے پرتی اور ان کا جو ماننا تھا کہ اگر گاؤں اور کسان سمپن نہیں ہوگا سبک ساہب سچین فائلیٹ کی بھی آئیں گے اور منتری بھی آئیں گے مہاراج ساہب اور دوسرے منتری مریوکتر پردیش سے بھی کچھ لوگ آئیں گے سبک سانس بازی کے نیتا اور جیت گروہ پرکائے چمشکہ پرکائے 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 from کا جوزش معپی یا